آپ نے افغانستان پر کیوں اٹیک کیا اور بیس سال تک آپ نے افغانیوں پر اتنا ظلم کیوں کیا لاکھوں بچے مر گئے لاکھوں لوگ مر گئے اور کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا میں تو یہ پروپوز کرنا چاہتا ہوں تو دی افغان گورنمنٹ کہ بوش اور ٹونی بلیر تو دی انٹرنیکشنل کورٹ او جسٹس اور کلیم ڈیمیجز پر امریکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پھر 9-11 آ رہا ہے بیسویں سالگرہ ہوگی کل میں سلسلے میں ایک پروگرام پہلے کر چکا ہوں الائز ڈیویٹسن کی کتاب ہے کمپلیٹ بیٹریل آف امریکہ اس کا ہم نے بڑے ڈیٹیل پروگرام کیا تھا میں اسی میں سے کچھ اقدر پاس لے کر پھر آگے چلنا چاہتا ہوں یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں صرف پینڈاگون ہی شامل نہیں ہے اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بہت بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ جہاز بناتی ہیں آمز ان ایمونیشنز بناتی ہیں جو نیوکلئر اور مزائلز بھی بناتی ہیں یہ ساری جو بڑی بڑی کمپنیاں بوئنگ، لوکیڈ، مارٹن، گرومنٹ، جنرل ڈائنائمک، بیل ہیلیکاپٹرز، ریتھیون، یونائیٹی ٹیکنالوجیز وغیرہ وغیرہ یہ سب مل کر ان کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہیں اور یہ پینڈاگون اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے پروگرام کرتی رہتی ہے کہ جس سے وہ کس طریقے سے امریکن ٹیکسپیئر سے ہی پیسے نکلوا کر وہ اپنے پاس وہ پیسے لیں اور امریکن ٹیکسپیئر کسی نہ کسی بہانے سے ان کو یہ پیسے دیتے رہیں تو نائن الیون کا جو سارا گیم کیا گیا وہ بھی بیسیکلی اس کی بات یہی تھی کہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے ایک لانگ ٹرم پروگرام بنایا کہ اگلے کئی دہائیوں تک ہمارے پاس مال آتا رہے یعنی کہ امریکہ کو ہم جنگوں میں ملوث کر دیں اور جن جنگوں سے اگر کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو مر جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے مگر ہمیں تو پیسے مل جائیں گے اور یہی کام اسی بیسیک کو سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے نائن الیون کے سارے پروگرام کو پلان کیا گیا اور میں بھی آپ کی خدمت میں چند میجر چیزیں عرض کرتا ہوں جس دن نائن الیون ہوا اسی دن امریکن ائر فورس اس میں ٹوٹلی ملوث تھی ایک بہت بڑی امریکن ائر فورس کی ایکسرسائز اسی وقت جاری تھی جب نائن الیون کا ڈراما ان ایکٹ کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے امریکہ کے ایسٹن سی بورٹ پہ یعنی کے اٹلانٹک اوشن والی سائٹ کے اوپر ہنگرڈز آف یونائٹڈ یونائٹڈ سٹیٹس ائر فورس ائر کارٹس جس کی وجہ سے ان کے ہوای ایڈوں پر بھی اور ان کے کنٹرول ٹاورز کے اوپر بھی ایک سیریس قسم کی کنفیوشن کریئٹ ہوئی تھی اور یہ بات یونائٹڈ سٹیٹس ائر فورس نے اپنے اس کو مشتہر نہیں کیا تھا اسی چیز کا سہارہ لیتے ہوئے ایم ہنڈر پرسنٹ شور کہ ایٹ واز پیٹیگون اینڈ موساد جس نے ان جہازوں کو ورلٹ ٹیٹ سینٹر کے نورٹ ٹاور اور ساؤٹ ٹاور سے ٹکرایا اب جیسے ہی نورٹ ٹاور سے ٹکرایا جہاز within few minutes of that امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ this is done by islamist terrorists یہ کیسے پتا چلا within 2-3 minutes and within after the second attack took place انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اسامہ بن لادن is involved in it یہ کیسے پتا چلا یہ بات within a few hours of that George Bush had come and started to say کہ yes United States is under attack by the islamists and he had also gone to the extent of saying that the next set of crusades is about to start یہ کیسے ہوا یہ کیسے پتا چلا within 24 hours United States کی congressional committee نے بھی اس کے سارے facts کو determine کر دیا تھا within 3 days وہ جو hijackers تھے ان کے تصویریں issue کر دی گئیں اور ان کے نام issue کر دیے گئے اس کے بعد یہی معاملہ نہیں چلا بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ساری دنیا میں اس چیز کو پھیلانے کے لیے within on the 11, 12, 13, 14, 15, 16 till the 28th of September literally there were dozens of scares کہ جی فلانے جگہ پر bombs scare ہوا ہے فلانے جگہ پر bombs scare ہوا ہے جس کے اندر even places like the pen central or station the train station which is the biggest train station in new york اس کو خالی کرنا پڑا بہت سے ہسپتالوں کو خالی ہوا بہت سارے airports کے اندر سے لوگوں کو خالی کیا گیا اور یہ ہر جگہ پہ یہ بات کہی جاتی رہی کہ یہ this is all a bomb scare that is happening and not only that US Air Force US Air Force 1 کے اوپر بھی attack ہو رہا ہے وہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی کہ ایک flying object جو ہے وہ bush کی ranch کی طرف آ رہا ہے یہ بھی کہا گیا پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ United Nations کی جو United Nations United States کی Congress کو بھی دو دفعہ خالی کروایا گیا not only in America but also in UK in Germany in Uruguay in Brazil in UAE in India in Philippines in Thailand in these countries یہ scare create کیا گیا اور کسی ایک جگہ پر بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مگر thousands of people were evacuated and the whole world came to believe that there was a serious threat آج تک وہ لوگ جو کہ ان جہازوں میں مرے ان کی ایک list FIA ان کا FBI پیش نہیں کر سکا ہے آج تک government of United States ان کی ایک proper list نہیں پیش ہوئی جو ہوائی جہاز crash کیے ان کے ملبا نہیں ملے اور جس کے ملبے نہ ملنے کی وجہ سے ملبے نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی question mark بنتا ہے ان میں سے دو جہاز جو ٹکرائے world trade center سے وہ جہازوں اس کے بعد وہ جو steel structures تھے وہ اس طرح پگل گئے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں اس کے اوپر up till now more than 300 reports have been done by scientists and engineers جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا this is a controlled demolition یہ تو 11 ستمبر ہوا تھا 12 ستمبر کو ایک 47 story building یا 48 story building جو اس کے ساتھ ہی تھی وہ بھی گر گئی اور یہ بات ان کی جولیانو جو ان کا نیو یورک کا میر تھا اس نے اپنے انٹرویو میں بھی کہی تھی کہ ایک دن پہلے کہ ہمیں اندازہ تھا اس بات کا کہ ورلڈ ریڈ سینٹرز میں destruction آنے والی ہے fire chief نے کہا اسی دن جب اس کے انٹرویو میں نے خود دیکھا ہے اور ہمارے اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ جو سارے important لوگ تھے وہ ورلڈ ریڈ سینٹرز کی بیڈلنگ ان سے جا چکے تھے پینٹیگون کے اندر اٹیک ہوتا ہے اور پینٹیگون کے اندر جو جہاز تھا اس کی جو ریکش دکھایا گیا وہ اس جہاز کے سائز کو میچ ہی نہیں کرتا جو کہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ تو ایک وائٹ باڈی ایک پینسلوینیا کے اندر زمین میں غائب ہو گیا آج تک کسی تو یہ اس قسم کا فراڈ ہوا اور یہ ساری دنیا میں اس بری طرح پھیلائے گیا کہ ساری دنیا نے اس کو بلیب بھی کر لیا بھئی آپ نے افغانستان پہ اٹیک کیوں کیا آپ کا کوئی ایک ہائی جائکر افغانی نہیں تھا اس کے بعد امریکہ نے کبھی اسامہ بن لادن کو اس گئے لاکھوں لوگ مر گئے اور کتنا collateral damage ہوا میں تو یہ پروپوز کنا چاہتا ہوں to the afghan government that they should take bush and Tony Blair to the international court of justice and claim damages from amerika for having done what they did in fact government of pakistan should also do the same اسی ہزار تو پاکستانی بھی مر آئے اور اسی war on terror کے چکر میں جب وہ ہمارا بہادر SG commando مشرف جب war on terror join کی اور جس کے بعد ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا تو ای تنک ای تنک ای افغان تالبان will come out of this difficult situation اور ان کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ they بار ای amban khan is a puppet and i don't think the talibans are puppets i think they need to stand up for their own respective countries and take serious action peh data available hai and i can help both afghan taliban as well as pakistan government to do this and prepare a case and go to the international court of justice یہ بہت ہو گیا یہ امریکہ کی حمزدگیاں بہت زیادہ ہیں we need to expose amerika properly and it has to be done at an international court of justice وہاں پر hearings ہوں گی hearings میں amerika کو جواب بھی دینا پڑے گا یہ united nations میں نہیں ہو سکتا but international court of justice میں ہو سکتا ہے i think i wanted to propose this that this should be done and my brother talibans need to do this properly kudhafiz thank you